موسیقی لوگ سواس اجدکت کے کار ایون شکسیاں کون کون سے کار کرتا ہے لوگ سواس کے اجدکت کے دوارہ لوگ سواس کی سبھی بہت شکوں کی اجدکت کا کی جاتی ہے اور اجدکت ہونے کے ناتے اجدکت کے دوارہ سزن میں سانتی ویبتہ اور انساسن بنائے رکھنے کا کار کیا جاتا ہے دیکھو جب جب لوگ سواس کا اجدکت چلتا ہے تو لوگ سواس اجدکت باری باری سے پریس میں پوچھنے کی انمتی دیتا ہے اور ان کا سکتا پکس کے دوارہ جو جواب دیا جاتا ہے ان جواب دینوں کی ببستہ کرتا ہے سانتی پور وقت پر اس نے پوچھے جاتے ہیں اجدکت کے دوارہیں نشط کی جاتی ہے اور یہ سدن میں سانتی ببستہ بنائے رکھتا ہے اور انساسن بنائے رکھتا ہے ٹھیک ہے صاحب نمبر دو کام ہے اس کا لوگ سواس کا سمست کارکرم اور کاروائی اجدکت کے دوارہیں نشط کی جاتی ہے وہ سدن کے نیتا کے پرامر سے ببستہوں کے سمبن میں بات جواب کا سمیں نشط کرتا ہے دیکھو کسی بندو پر چرچہ ہونی ہے تو وہ چرچہ کا رنمے بھی لوگ سواس جت کرتا ہے کس سے پوچھ کر کے کس سے پوچھ کر کے سدن کے نیتا کے پرامر سے ٹھیک ہے صاحب وہیں سدن کی کچھ سمتیوں کا پدین سواپتی ہوتا ہے سربر سمتیاں کے سواپتیوں کو وہی نفت کرتا ہے اور ان سمتیوں کے دوارہ اس کے نردیشن میں ہی کار کیا جاتا ہے عجب کی اے ننہ کرتا ہے کہ کوئی بدیق دھن بدیق ہے اتوان ہے دیکھو جو بجٹ آتا ہے نا بجٹ وہ لوگ سوا میں آتا ہے سب سے پہلے راستبتی پہلے بھاسن دیتا ہے اپنا پھر بجٹ پیس کیا جاتا ہے تو لوگ سوا کا عجب کی نشط کرتا ہے کہ یہ بدیق دھن بدیق ہے اتوان ہے ٹھیک ہے سنسد اور راستبتی کے بھی سارا پتر بھوا اس کے دوارا ہی ہوتا ہے اب آج یہ باری صاحب راج سوا کی سرچنا ازم گھٹن راج سوا کا گھٹن لوگ سوا تو آپ کو پڑھا دیا اب باری آئی ہے راج سوا راج سوا کا گھٹن راج سوا دیکھو اس کو سنسد کا زُتیہ صدن کہتے ہیں اور اُس سدن کہتے ہیں راج سوا کو لوگ سوا کو پھرسن صدن کہتے ہیں اور نمی صدن کہتے ہیں راج سوا کو زُتیہ صدن کہتے ہیں اور اُس سدن کہتے ہیں یہ بات آپ کو دھیان دکھنی ہے دیکھو لوگ سوا کے جو صدت ہوتے ہیں جو پرچکٹی بھی دیسے سن کر آتے ہیں تو ان کے پاس ادکار اور سکسیاں زیادہ ہوتی ہیں راج سوا کے صدت اے پرچکٹی بھی دیسے سنتے ہیں تو ان کے پاس لوگ سوا کے صدتیوں کی بجائے کم سکسیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کا اپنا مہتو ہے اس کی اپنی اپیوگتہ ہے صدت سے سنکھا اور نرواشن پر بھی دیکھو راج سوا کے صدتیوں کا نرواشن نرواشن اے پرچکٹی بھی دیسے اے پرچکٹی بھی دیسے کیا جاتا ہے اے پرچکٹی بھی دیسے کیا جاتا ہے جو اے ملے ہوتے ہیں اے ملے اے ملے بھی دھایا بھی دھایا کیسے اپنی جاہیدہ کھان ہے جاہیدہ جاہیدہ کھان ہے جاہیدہ کھان ہے یہ ملے ہوتے ہیں ایسے ہی پرچک راج کے ملے پرچک راج کے ملے اور اپنے وہاں سے راج سوا کے اپنے راج سے راج سوا کے سداشتیوں کو کان مرباچن کرتے ہیں ٹھیک ہے جنتہ ان کے بوت ان کے لئے بوت نہیں ڈالتی ہے ان کے لئے اے ملے بوت دیتے ہیں اس کی صدق سنجاب ارکمان میں پان سو پہنٹالیس ہے میں نے بتائی تھی پان دو سوری دو سو پہنٹالیس ہے میں نے بتائی تھی دو سو تیسی سو نرباشیت ہوتے ہیں جن کو اہمیلے چنتے ہیں اور بار ہے یہ منونیت ہیں جو راچپتی کے دورہ چنے جاتے ہیں اور ان میں بھی بار ہے ان میں بھی انگلو انڈین کے صدق ہیں انگلو انڈین کے صدق تو لوگ سوہ میں منونیت کرتا ہے راچپتی دو یہاں بارے کرتا ہے اور وہ بارے کون کون ہیں جن کو راچپتی راج سوہ میں منونیت کرتا ہے وہ ہیں کلا ساہد سماس سیوہ بگیان کے بسیس جانکار لوگ ٹھیک ہے جو راچپتی کی نجرن میں مہان کلاکار ہیں مہان سائستکار ہیں بگیان کانبھا بے سماس سیوہ کی ہے انہوں نے کھیل میں ان کا بسیس یوگدان رہا ہے تو ایسے بارے لوگوں کو راچپتی راج سوہ میں منونیت کرے گا لوگ سوہ میں کرتا ہے دون کو اور وہ ہوتے ہیں انگلو انڈین کے صدق کس کے صدق ہوتے ہیں انگلو انڈین کے ٹھیک ہے سب ان سدقشوں کا چناؤ آنپاتک آنپاتک پرطمیدد کی ایکل سنکرمہ نہیں ہے پردتی کے انفار سنگ کے وزن راجیوں اور سنگی چھٹروں کی بیدان سواہوں کے سدقشوں دورا کیا جاتا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو بیدائیت کرتے ہیں اور سدقشوں کی یوگتائیں تو دیکھو اس کی اور یوگتائیں راج سواہ کے سدقش کی یوگتائیں اور لوگ سواہ کے سدقش کی یوگتائیں ایک جہتی ہیں یہ بل بیس ایک انتر ہے کہ لوگ سواہ کے سدقش بننے کے لئے آئیو پتیس ورس ہونی چاہیے کسی بیتکی کی اور اس میں آئیو ہونی چاہیے تیس ورس باقی سب وہی ہے وہ احبارت کا ناغرک ہو اس کی آئیو کم سے کم تیس ورس کی ہو پاگلو ہے دیوالیا نہیں ہو اور کسی لاب کے پت پر نہیں ہو ٹھیکے سب باہر ہی آئیے سدقشیوں کا کارکار سدقشیوں کا کارکار تو میں نے آپ کو بتائی تھی راج سواہ خود تو اے ستھائی سدن ہے ایک ستھائی سدن کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھنگ نہیں ہونے والا ستھائی سدن کا مطلب کبھی بھنگ نہیں ہونے والا اور اس کے سدقشیوں کا کارکار ہے وہ ہے ستھائی ورس کا کتنے ورس کا ہے ستھائی ورس کا وہ تو بھئیہ راج سواہ کے دو تیائی سدقش ہر پھرسی دو ورس نکلتے رہتے ہیں ایک ستھائی ایک ستھائی سدقش پھرسی دو ورس نکلتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ایک ستھائی سدقش پھر بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پھرسی دو ورس بات ایک ستھائی سدقش نکل جائیں گے اور ان کی جگہ نئے پھر صدرت بنیائی اس لیے پرتیر صدرت کا کارکال شہ ورس کا ہے راج سبا کا خود کا اپنا کوئی کارکال ہے اے صدرت صدرت اس کا کوئی کارکال نہیں ہے یہ چلتی ہی رہتی ہے یہ چلتی ہی رہتی ہے اب بھاری آئی ہے راج سبا کے پدادکاری راج سبا کے دو پرمک پدادکاری ہوتے ہیں سواپتی اور اپسواپتی دیکھو راج بھارت کا ایک اپراسپتی ہوگا جب پڑھائیں گے یہ اپراسپتی ہے راج سبا کا پدین سواپتی ہوتا ہے اور اس کا کارکال ہوتا ہے پانچ بر راج سبا اپنے صدرتوں میں سے کسی ایک کو اپسواپتی بناتی ہے اور اس کا کارکال ہوتا ہے چھے بھارت کا اس کا چھے بھارت کا کیوں ہوتا ہے کیوں کی وہ اپسواپتی ہوتا ہے جو راج سبا کا ایک صدرت ہوتا ہے اور جو سواپتی ہے جو کی اپراسپتی ہے وہ اپراسپتی کا کارکال پانچ برسکار سنسد کے کار ایون سختیاں سنسد کے کار ایون سختیاں کہنا کار ہے بیدھائی کار بیدھائی کار یہ بیدھائی کار چاہے بیدھائی کا مطلب ہوتا ہے بیدھان بنانا کانون بنانا دیکھو سنسد کے دونوں صدنوں کی سلس سنسد کے دونوں صدنوں کی سلس کانون کا نرمان کرتے ہیں کس کا نرمان کرتے ہیں کانون کا نرمان کرتے ہیں اور یہ سنگ سوچی پر اور سنبرتی سوچی پر کانون بناتے ہیں یہ سوچی بتائیں گے آپ کو بعد میں یہ کس پر کانون بناتے ہیں سنگ سوچی اور سنبرتی سوچی پر قانون بناتے ہیں سنسد کے دونوں صدنوں کے صدق جیسے کی پہلے لوگ سبھا میں قانون کوئی بل لے کر کے آئی سرکار اور بل لے کر کے آئی سبھ لوگ سبھا میں کہاں لے کر کے آئی سرکار کہاں لے کر کے آئی لوگ سبھا میں تو لوگ سبھا اس کو اپنے پاس کر دے گی سبھ لوگ سبھا اس کو کیا کر دے گی پاس جب وہ لوگ سبھا میں پاس ہو جائے گا پھر جائے گا وہ راج سبھا کے پاس کس کے پاس جائے گا راج سبھا کے پاس جائے گا اور جب راج سبھا بھی اس کو پاس کر دے گی تو پھر وہ جائے گا راج پتی کی پاس کس کے پاس جائے گا راج پتی کی پاس جب اس کو لوگ سبھا نے پاس کر دیا راج سبھا نے پاس کر دیا اب راج پتی نے پاس کر دیا تو وہ اب بیدان بن گیا تھا کیا بن گیا بیدان بن گیا کانون بن گیا وہ ٹھیک ہے سب دیکھو پہلے یدی کوئی بیدی کوئی راجصبہ میں آتا ہے اور راجصبہ میں پاس ہو جانے کے بعد وہ لوگصبہ میں جاتا ہے لوگصبہ بھی اس کو پاس کر دے گی تو پھر وہ راجصبہ کی پاس جائے گا وہ کانون کب بنے گا جب اس پہ راجصبتی اپنا آستاک شرم کر دے گا اسی وجہ سے راجصبتی کو سنسد کا بھی انگ مانتے ہیں کیونکہ سنسد کا ایک ہی کام ہے اور وہ کام ہے کانون کا نرمان کرنا وہ کام کیا ہے کانون کا نرمان کرنا جب لوگصبہ اور راجصبہ کانون بناتے ہیں لیکن یدی راجصبتی نے اس پہ دسکت نہیں کیے تو وہ کانون نہیں بنتا ہے وہ بل پھر لٹر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کوئی بھی دیگر کانون جب بنے گا جب لوگصبہ اور راجصبہ کے پارت ہو جانے کے بعد راجصبتی اس پر اپنا آستاکٹر کر دے گا ٹھیک ہے سب سنسد کا سبزے پر مکہ راستی ایسوں کو درستی میں رکھتے ہوئے کانون کو نرمان کرنا ہے سنسد کو سنگیت سوچی اور سنبھتی سوچی میں اُللکت بسیوں پر کانون بنانے کا ادھکار پرابت ہے یدپی سنبھتی سوچی کے بسیوں پر سنگیت سنسد اور راجے بدان مندل دونوں کے دورائی کانون کا نرمان کیا جا سکتا ہے کنٹو دونوں پر نرمت کانونوں میں پارس پر ایک بھرو دونے کیسکتی میں سنسد دورائی نرمت کانون سنبھتی سوچی پر سنبھتی سوچی پر راج بھی کانون بناتا ہے اور کبھی ایک ہی کوئی کانون ایسا ہے جس میں سنگ سرکار اور راج سرکار دونوں میں بھرو دا بھاس ہو گیا ہے تو ایسے اس چطی میں سنگ سرکار یعنی کنر سرکار کا ہی سنسد کا ہی کانون ماند ہوگا ٹھیک ہے یدی سنبھتی سوچی کے دشے پر سنسد بھی کانون بناتی ہے اور کسی راج کے دن سوا بھی کانون بناتی ہے اور اس کانون میں ٹکرہ ہو جاتا ہے تو سنسد کا کانون ہی ماند ہوگا دوسرا کار ہے سمدھان میں سنسو دن کی سکتی سمدھان میں سنسو دن کے سممند میں سنسد کو مہتخون شکتی پرابط ہے سمدھان کے انسار سمدھان میں سنسو دن کا سنسد میں پرستاویت کیا جا سکتا ہے کسی راج کے دن میندل میں نہیں سممدان میں ہم کو سنسودن کرنا ہے کسی کانوں کا تو اس کے لئے ہم کو سنسدن ہی سنسودن کروانا پڑے گا سنسدن کے پاس اس کے لئے ادکار ہے کسی راجت کیات میں ادکار نہیں ہے سنسدن کے دونوں سدنوں دوارہ سممدان کے سنسودن کا کار کیا جاتا ہے اور سممدان کے ادکار آخواکت میں اکیلی سنسدن کے دوارہ ہی یا تو سامان بہومت سے یا پراتک پراتک دونوں سدنوں کی دوتیائی بہومت کے پرورتن standby کیا جا سکتا ہے سب ملان کی سیول کچھ ہی دیوستمیں ہوتی ہیں جن میں سنسو دن کے لیے بھارتی سنگ کے آدھے راجیوں کے بیدان وندلوں کی سیکرٹی آوستک ہوتی ہے اس کے بعد اگلا جو کار ہے اگلی جو سکتیاں ہے سنسد کی وہ ہے بھٹی سکتی دیکھو جنتا کے پرشنیدی ہونے کے ناتے بھارتی سنسد کو راشتے بھٹ پر خون ادھگار پرابت ہے اور پرشنید منتری دوارہ پرستاویت بجٹ جو راشت کا آئے وے کا لکھا دیا جاتا ہے جب تک سنسد لوگ سوا سے سکارنے کرا لیا جائے تب تک اس سمیت تک آئے وے سے سمبندت کوئی کار نہیں کیا جا سکتا دیکھو بھارت کی جو سنسد نے دیئے بھارت کی جو سنسد نے دیئے جو آئے وے کا جو دیورہ ہے وہ سنسد نے دیئے بھارت کا جو خجانہ آئے ایک طرح کا اس پر سنسد کا نینترن ہے جب تک سنسد اس کے لئے انمتی نہیں دے گی تو کوئی بھی ترکار کا بیت منتری اس نیسے نہ تو کوئی گھٹ کر سکتا ہے اور نہ کوئی آمندنی کے لئے کار کر سکتا ہے اچھا بجٹ بھی جو پرستط کیا جائے گا وہ بھی سنسد کی سیکرتی سے ہی سیکرت پاس ہو جائے گا تو سنسد کی سیکرتی سے ہی بیت منتری اس بجٹ کے انسار کار کرے گا اگلا نمبر ہے پرساس نکھ سکتی بھارت کے سنمیدان کے دورہ سنسد آتمہ ببستہ کی اسٹاپنا کی گئی ہے اچھا سنمیدان کے انسار سنگیہ کارپال کا اچھا ارسات منتری مندل سنسد بیوار میں لوگ سوا کے پرسی استردائی ہوتی ہے منتری مندل کے ور اسی سمیت تک اپنے پد پر رہتا ہے جب تک کہ اسے لوگ سوا کا بسوار پرابت ہو سنسد انیک پرکار سے کارپال کا پر نیانتر تک سکتی ہے نروآچن سممندی سکتی انسید چوون کے دورہ سنسد کے کچھ نروآچن سممندی سکتیاں پراب پردان کی گئی ہیں اپرکٹ کے اترک سنسد کو کچھ ان سکتیاں بھی پراب دیں سنسد کے دونوں سدن سمجھان دوارہ نردھارت بسیس پرکریہ کے آدار پر راست پتی کے مہابیوک کا پرستہ پاس کرو سے پجید کر سکتے ہیں دیکھو راست پتی کو اپنے پج سے ہٹانے کی جو پرکریہ ہے اسے کہتے ہیں مہابیوک اور یہ مہابیوک سنسد کے دونوں سدنوں کے دوارہ ہی چلایا جاتا ہے ہٹانے کی جو پرکریہ ہے وہ سنسد میں چل دیا ہے اس پرکار یہ دونوں سدن سربوشیاں اسی نیایلے کے کسی نیایدھیس کو ایک سمجھتا دوارہ چار کے آدار پر پرشید کرنے کا پرستہ پاس کر سکتے ہیں جیسے یہ راست پتی کے برد مہابیوک کی پرکریہ شروع کرتے ہیں ہٹانے کیلئے اسی پرکار اپراست پتی کے برد بھی کرتے ہیں اور نیایلے اور اسی نیایلے کے نیایدھیسوں کے برد بھی مہابیوک کی پرکریہ ہی ہے جس سے ان کے پر پر ہٹایا جا سکتا ہے اور مہابیوک کی پرکریہ یہ سنسد میں چلتی ہے اس پرکار کا پرستہ پرتیق صدر میں دو سے آئی بہمت دوارہ پارت ہونا چاہیے اپراست پتی کو اٹانے کے لئے راجزبہ دوارہ پارت پرستہ پرستہ لوگ سبہ دوارہ انمودت ہونا چاہیے لیکن ایک بات یہاں دھیان رکھنی ہے اپراست پتی کے گرد جو مہابیوک لگایا جائے گا اس کے لئے پہلے راجزبہ میں پرکریہ شروع ہوگی ٹھیک ہے راجزبہ کے دو چاہیے سدس کے لئے اس کو پارت کر دیتے ہیں تو لوگ سبہ کے پاس جائے گا پھر وہ اور لوگ سبہ اس کو پاس کر دے گی تو راجزبہ کی حسطہ کرتے پھر اس کو ہٹنا پڑے گا اگلا ہو رہے کسی میں راجزبہ دوارہ گھوشت سنکٹ کالنگ گھوشت سنکٹ کالنگ گھوشتنا کی پرستہ پتاک کے لئے گھوشتنا کے ایک مہینک اندر سنسد کے دونوں سبنوں سے انمودت ناوستک ہے راجزبہ سنسد کے دونوں سبنوں کی سیکرٹی آوستک ہوتی ہے یہ کوئی بار ایسا ہوتا ہے سنسد کا عدلیشن نہیں چلتا ہے اور راجزبہ سنسد لاغو ہو جاتا ہے کسی راج میں یا کسی دیس کے کسی حصے میں تو جب سنسد کا عدلیشن چلے گا سہ مہینے سے پہلے پہلے اس کو راجزبہ سنسد کا انمودن کرانا آوستک ہے سنسد کے دوارہ یا انمودن سنسد اس کا کردے گی اس کا ٹھیک کیا ہے تو تو راجزبہ سنسد لاغو رہے گا سنسد یا اس کو انمودن نہیں کرتی ہے تو وہ پہلے ہی جر جائے گا اب لوگ سوا کے کاریون سکتیاں اس کو پڑھائیں گے بھئی اکل موسیقی